پاکستانی فوج دنیا کی طاقتور ترین افواج میں سے ایک ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر افواج پاکستان پر تنقید بھی ہوتی ہے لیکن افواج پاکستان پر نہیں کہہ سکتے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرد واحد پر تنقید ہوتی ہے اور اس فرد واحد کی وجہ سے پھر ادارے کو بھی نقصان پہنچتا ہے جب یہ سیاست میں حصہ لیتے ہیں اور جو کام سیاستدانوں کے کرنے والے ہوتے ہیں وہ آرمی چیف کرتے ہیں اور ادارے میں موجود کچھ اور لوگ کرتے ہیں تو پھر یہاں سے نقصان ہوتا ہے ادارے کو اب دنیا کی طاقتور ترین افواج کی فہرست دوستو جاری کر دی گئی ہے گلوبل فائر پاور نے دنیا کی طاقتور ترین افواج کی فہرست جاری کر دی ہے جس کے مطابق امریکہ دنیا کی سب سے طاقتور ترین فوج کا حامل ملک ہے فہرست میں پاکستانی فوج کو دنیا کی ساتویں سب سے طاقتور فوج قرار دیا گیا ہے اس سے قبل ملٹری سٹرینٹھ رینکنگ دوہزار بیس اکیس اور بائیس میں پاک فوج باہ ترتیب پندھنویں دسویں اور نویں نمبر پر موجود تھی تاہم روان سال اس کی رینکنگ میں دو درجے کی بہتری ہوئی ہے پاکستان 0.1694 کے پاور انڈیکس کے ساتھ جپان فرانس اٹلی ترکی برازیل ایران اسرائیل سعودی عرب جرمنی اور کینڈا سے زیادہ طاقتور اور باسلاحیت فوج رکھتا ہے فہرست کے مطابق روس دوسری چین تیسری بھارت چوتھی جنوبی کوریا پانچویں اور برطانیہ چھتی سب سے مضبوط فوج رکھنے والے ممالک میں شامل ہے گلوبل فائر پاور ساٹھ سے زیادہ عوامل کو مد نظر رکھنے کے بعد ہر ملک کو پاور انڈیکس سکور فراہم کرتا ہے پاور انڈیکس کی قدر جتنی کم ہوگی ملک کی لڑنے کی صلاحیت اتنی ہی زیادہ ہوگی اب پاکستان مسلم دنیا کا واحد ملک ہے جو اتنی طاقتور فوج رکھتا ہے اگر یہی پاکستان کی معاشی حالت ٹھیک ہوتی تو پاکستان کی فوج اور زیادہ مضبوط ہوتی اور ممکن تھا کہ امریکہ چین روس کے بعد پاکستان کا نمبر آتا لیکن ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور اس ملک پاکستان کو وہاں لے کر جائیں جہاں قائد عظم کا خواب تھا